اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی کچن کوکنگ وید نینا امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ریسپی بنانے جاری ہوں وہ ہے لزیزہ خیر انشاءاللہ بہت ہی ٹیسٹ فول بنے گی خیر بنانے کے لیے ہم نے ٹو این ہاف کے دودھ لے لیا ہے ہنڈرٹ گرائم ہمارے پاس یہ چاول ہے ان کو ہم نے دو گھنٹے پہلے پانی میں بھگو کے رکھ دیا ہوئی ملک پاوڈر ہے مارے پاس تین ٹیبل سپون شوگر ہے مارے پاس سیونٹی گرائم ورنیلا کسٹرڈ پاوڈر ہے ٹو ٹیبل سپون کشمش جائے گی اس میں اور یہ بادام کی ہے آٹھ سے دس یعنی کے کلیا دیکھیں گئی اس دودھ کو ہم نے بوائل ہونے کے لیے چھوڑ دیا جھولے پہ اب ہم اس میں رائز شامل کر دیتے ہیں موسیقی 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 اور ساتھ ہی اس میں چینی ایڈ کریں گے اور ٹونٹی منٹ کے لیے ہلکی فلیم پیسے اور مزید پھکا لیں گے دیکھئے گائیز بیس منٹ مکمل ہونے کے بعد کھیر اس شکل میں آگئی ہے کافی حد تک یہ ٹھکنس کی طرف چلے گئی ہے اور ٹھنڈی ہونے کے بعد اس نے مزید بھی ٹھک ہون ہے اب اسے ہم ڈش آؤٹ کرتے ہیں چلیئے گائیز آج کی ہماری کھیر مکس تیار ہے اگر آپ کو ہماری ریسپی اچھی لگے تو ہماری ریسپی کو شیئر کریں اس کے اوپر کشمش تھوڑی چی گارنش کر دیتے ہیں اور ہلکے ہلکے بادام ویسے تو ہم نے کشمش اس کے اندر بھی شامل کر دی ہوئی تھی آج کی ریسپی یہاں پہ ختم کرتے ہیں اللہ حافظ فی ایمان اللہ